نمسکار سواغت ہے آپ کا ای تی ناؤ سوڈیش پر میں ہوں آپ کے ساتھ پوجات رپارٹھی اور آپ دیکھ رہے ہیں گوڈ مارننگ سوڈیش اس رشو میں آگے ہم آپ کو بتائیں گے کی سنکیت کیسے مل رہے ہیں دنیا بھر کے بازار سے اس کے علاوہ آج نتیجوں کے لحاظ سے کافی اہم دن ہوگا دھیر ساری نتیجیں آئے ہیں کل بازار بند ہونے کے بعد اور آج بھی نتیجوں کی ایک لمبی لسٹ ہے تو اس پر بھی ہمارا فوکس رہے گا اور اسی کے ساتھ ہی ساتھ کموڈیٹی مارکیٹ بروکریج ہاؤس کے رپورٹ کا پورا آپ ڈیٹ آپ کے سامنے اگلے آدھے گھنٹے میں ہم رکھیں گے لیکن چلیے شدوات کرتے ہیں گلوبل مارکیٹ کے ساتھ اور کل ایک بڑے ایونٹ کا جس کا کی سب کو انتظار تھا وہ ہوا انوانگ کی مطابق ہی کومنٹری اور فیصلہ نکل کر آیا ہے جیسا کہ ہم انوانگ کر رہے تھے کہ فیٹ کے طرف سے بیاز دروں میں بدلاب نہیں ہوگا ایسا ہی ہوا اور کومنٹری بھی ان کے طرف سے ہاکش نکل کر آئی ہے اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ امیٹری کی بازاروں میں بھی تیزی تھی اور اس وقت شدواتی سنکھیں جو مل رہے ہیں ایشن مارکٹ سے وہ بھی مضبوطی کے ہیں تو ایک بڑے ایونٹ کا جو ہینگ اوور ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اس کے بعد تیزی دکھائی دے رہی ہے دنیا بھر کے بازاروں میں گفت نفٹی اس وقت چالیس انکھ اوپر ہے ہرے نشان میں ہانگ کانگ کے بازار مضبوط ہے ڈھائی سو انکھ اوپر ہیں کوریا کے بازاروں میں بھی اچھی تیزی ہے جاپان کے بازار چار سو انکھوں کی تیزی یہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے اور چین کے بازار بھی ہرے نشان میں کاروبار کر رہے ہیں گفت نفٹی دیکھیں آپ کے سکرین پر ایک سو ستر انکھ اوپر اس وقت گفت نفٹی دیکھنے کو مل رہا ہے تو کافی اچھے سنکیت مل رہے ہیں ایشن بازار ہو سکتے ہو لیکن کل دنیا بھر کے بازاروں میں کس طرح کا کاروبار رہا اور سب سے امپورٹنٹ فیڈ کی طرف سے جو فیصلہ آیا اس میں کیا کچھ امپورٹنٹ کومنٹری تھی یہ ایک بار سمجھ لیتے ہیں اور ہمارے ساتھ ممبئی سٹوڈیو سے وشمون جو چکے ہیں پورا اپ ڈیٹ لے کر وشمون گوڈ مارننگ بتائیے کل کیسا کاروبار کیا دنیا بھر کے بازاروں میں اور فیڈ کی بیٹھک میں کیا کچھ اہم پوائنٹس نکل کر رہے ہیں شکریہ پوجا گوڈ مارننگ اگر امیرکی بازاروں کی بات کرے تو لگتار تیسرے دن کل امیرکی بازار تیجی کے ساتھ تیسرا کاروباری دن تھا جہاں پر تیجی کے ساتھ بندو اچھی تیجی دیکھی ڈاو جونز قریق پری دو سو بائی سانگ نیزڈک میں پونے دو پرسنٹ ایس ان پی فائی بندن میں بھی ایک پرسنٹ سے زیادہ کی تیجی دیکھی دو چیزیں وہاں پر سپورٹ کر رہی تھی ایک اچھے نتیجے کئی کمپنیوں کے اچھے نتیجے آئے ہیں اور ساتھ ہی انوان کے مطابق فیڈ کا فیصلہ ہوا فیڈ نے بیازداروں میں کوئی بڑھوتری نہیں کی یہ لگتار دوسری بار تھا کہ بیازداروں میں کوئی بڑھوتری نہیں کی گئی آج وہاں پر اہم ڈیٹا ہے ویکلی جوب لیس کلیم کے ڈیٹا آئیں گے ایپل کے نتیجے آئیں گے تو جو پورے آئی ٹی سیکٹر نیزڈک انڈیکس کو ڈرائیو کر سکتا ہے سٹار بکس کے نتیجے آنے والے اور بھی کئی بڑے نتیجے آنے والے تو بازار کا فوکس اب نتیجوں پر بھی کافی زیادہ ہے اور کل ایک اہم آکڑا آنا ہے وہ ہے اکٹوبر مہینے کا جوب ریپورٹ آئے گا جس پر فیڈ کی بھی کافی نظر رہے گی اب بات کر لیتے ہیں کہ فیڈ کی بیٹک میں ہوا کیا فیڈ نے جولائی میں جو بیازدارے تھی جو رینج تھی سوہ 5% سے 5.5% کا اسی کو برقرار رکھنے کا فیصلہ کیا لیکن فیڈ نے صاف کہا ہے کہ ابھی بھی رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ دیسمبر میں بھی بیازدارے بڑھ سکتی ہے اور بیازدارے کب گھٹیں گی یا کب سے کٹوٹی کی جائیں گی اس کو لے کر نہ تو ابھی کوئی ویچار چل رہا ہے نہ ہی ہم اس پر ابھی چرچہ کر رہے ہیں ابھی ہمیں لمبی دوری تیک کرنی ہے ابھی بھی مہنگائی لگ سے کافی زیادہ ہے پچھلے دو ہفتے پہلے ہم نے دیکھا جو نیورک میں جو بھاشن ہوا تھا فیڈ چیئرمن کا وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کو کہا تھا کہ لیبر مارکٹ میں جب تک تھوڑی نرمی نہیں آئے گی ایکنومک ایکٹیویٹیز کم نہیں ہوں گی تب تک مہنگائی لکش کے نیچے نہیں آئے گی اس سے ساف سنکیت مل رہے ہیں کہ ابھی بھی سٹانس ہے جو رکھ ہے وہ بھی ہوکشی ہے آنے سنکیتوں کی بات کریں تو گیفٹ نفٹی جیسے آپ کہہ رہے تھے جبردست دے جی کے ساتھ کاروبار وہاں پر ہو رہا ہے اسیا کے جتنے بھی بڑے بازار ہے وہاں پر اچھی مضبوطی دیکھ رہی ہے US 10-year bond deal کیونکہ فیڈ نے بیازدہ رہے استھیر رکھی علمان کے مطابق ہوا تو نرمی آئے 10-year bond deal US کا 4.72% کے آس پاس ہے کروڈ میں اچھی خاصی correction کے بعد اب دیکھنا ہے کہ تھوڑی تیجی آگئی ہے 85 ڈالر کے اوپر آج trade کر رہا ہے ڈیر فسند کے آس پاس تیجی ہے comics gold کافی correct ہو چکا ہے اور آج تھوڑی چمک یہاں پر دیکھ رہی ہے 1995 ڈالر کے آس پاس comics پر سونا پھر سے آ چکا ہے اگر ڈالر index دیکھیں تو 106 کے اوپر بنا ہوا ہے تو سنکیت کل ملا کر کہہ سکتے ہیں آج کے لیے اچھے ہیں لیکن overall جس طرح سے فیڈ نے بیان دیئے ہیں وہ بہت اچھے نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ سکتی جاری رہے گی ٹائٹننگ جاری رہے گی تو اس کا اثر ان فلوز پہ ہوگا فائی آئیز کے فلو پر ہوگا وہ آنے والے سمجھ میں دیکھنے کو مل سکتا ہے پوجہ بہت 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 شکریہ عوش مہنام کا یہ ساری جانگائی دینے کے لیے تو ویسے تو کل کچھ فیصلہ نہیں ہوا ہے بیازداروں کو لے کر لیکن آگے کے لیے کومنٹری فیڈ کے طرف سے ہاکش ہی تھی ٹائٹننگ لمبے سمجھ تک جاری رہ سکتی ہے یہ پورے طریقے سے سنکیت ملے کیونکہ فیڈ کے بیان میں یہ بھی کافی ہائی لائٹ کیا گیا کہ بیازداروں میں بڑھت کے بابجود اکانومی ابھی بھی بہت سٹرونگ نظر آ رہی ہے اکانومی کے ایکٹیوٹی تو اس کو دیکھتے ہوئے آگے کی ڈیٹا کو دیکھتے ہوئے ہم بیازداروں پر فیصلہ لیتے رہیں گے تو یہ کچھ ہے ایمپورٹنٹ کومنٹس نکل کر آئے بیان ہاکش تھے اس کا اثر ہو سکتا ہے آنے والے سمجھ میں انفروس پر دیکھے اور بھارتی بازاروں پر بھی دیکھے لیکن فیلحال کے لیے آج سنکیت بہتہ نظر آ رہے ہیں ایبر ایف آئیز اور ڈی آئیز کے آکڑے بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے بعد ہم سمجھیں گے کہ آج بھارتی بازاروں میں کونسے لیولز ایمپورٹنٹ ہوں گے کیاش مارکٹ میں ایف آئیز کی طرف سے بکوالی جاری ہے اور کل اٹھہ سو سولہ کروڑ کی بکوالی کر کے گئے ایف آئیز کیاش مارکٹ میں گھریلو نیویشکو نے خرداری کی سولہ سو بائیس کروڑ کی انڈیکس فیوچر میں تین سو اکسٹ کروڑ کی خرداری بکوالی کا آنکڑا ہے اور انڈیکس آپشن میں خرداری ہوئی ہے پانچ ہزار تین سو اکیس کروڑ کی خرداری یہاں پر ایف آئیز کی طرف سے انڈیکس آپشن میں دیکھنے کو ملے تو یہ کچھ آنکڑے ہیں ٹھیٹھا کی سنکیت مل رہے ہیں یہاں سے بھی لیکن آج ایکسپائری بھی ہے اور اس کو دیکھتے ہوئے آج کن لیولز پہ نظر رکھے کیسے بانک نفٹی اور نفٹی کو ٹریڈ کریں یہ ایک بار سمجھ لیتے ہیں ہمارے ساتھ ڈمپی کاروڈا جوڑ چکے ہیں فون لائن پر پورا انیلیسس لے کر ڈمپی گوڈ مارنگ بتائیے گوڈ مارنگ پوڈا اگر آپ دیکھیں تو بانک نفٹی کے جو ویکلی ایکسپائری ہے کل ہو نپٹ گیا آج نفٹی کی میکلی ایکسپائری ہوگی حالانکہ ایکسپائری فیکٹر زیادہ امپورٹن نہیں ہے اس میں مارکٹ کے اندر سپورٹ فیکٹر زیادہ امپورٹن ہے کیونکہ آپ گلوبالی اور ایس کے دونوں ہی پرنٹ پر ہیٹ دیکھ رہے تھے مارکٹ کے اندر اور یہ آپ کو بار بار آپ کے سپورٹ سوڑھا رہا اور سپورٹس کو بریک کروارا کل بھی اگر آپ دیکھیں ایکٹھیکلی سپورٹ کتے کام کرے گا بانک نفٹی کی کل کی ویگل ایکسپائری نپڑ چکے تو میں احساس ہوں کہ آج بانکنگ کاؤنٹر سکتا ہوں جیادہ اچھا ڈاٹا ہے دیکھ رہا ہے آپ کو فیچرز کے اندر کیونکہ کل جو شاٹنگ ہوئی ہے وہ بہت کم وولیوم کے ساتھ ہوئی ہے وہ نفٹی کے اندر بھی کم ہوئی ہے اور بانک نفٹی کے اندر بھی کم ہوئی ہے ایک اور اچھی چیز میں آپ کو گھر سیزر لائنگ بتایتا ہوں 13% کے آس پاس کے لانگ پوزیشن تھی اپ آئیس کی ان کی لانگ پوزیشن سلائٹلی بیٹر ہوئی ہے ساڑھے چودہ پرسنٹ کے آس پاس آگئے حالانکہ اس سے کوئی جیادہ بطلب نہیں ہے کہ آپ ایک ایک پرسنٹ سے کیلکولیٹ کر رہے ہیں بٹ سیر بھی آپ کی اور ڈڈڈ راپ نہیں ہو رہی ہے آل ٹائم لو نائن کے آس پاس کا بنا ہوا ہے تو اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ یہ اتنا برا ٹریڈ نہیں ہے اور یہاں سے آپ کو تھوڑا بینکٹی ملے گا یعنی کہ اپنی لیوز کا بچا کے رکھیں گے تو آپ کو کام آئے گا اب آتے ہیں کہ نفٹی جن کے پاس پڑی ہے ان کے لیے اٹھارہ ہزار آٹھ سو پکا والا سپورٹ ہے اس کو آپ لگا کے رکھنا اور جن کو ایوریج بھی کرنی ہو میں پس سے ریپیٹ کر رہا اور جن کو ایوریج بھی کرنی ہو وہ اٹھارہ ہزار آٹھ سو کے آسپار سے آپ نے سٹھوڑا اوپر ایوریج بھی کر سکتے ہیں جن کے پاس شورٹ کی پوزیشنز ہیں ان کے پاس کافی اچھے پروفٹ ہیں ایک بار راؤنڈ کی پروفٹ بگن ضرور ضرور کر لینی چاہیے کیونکہ یہ ایریا میکا سپورٹ ایریا ہے آپ کے بانک نفٹی پہ بانک نفٹی پہ چوالے بانک نفٹی پر ایریا ہے جو کہ سپورٹ کے طرح کام کر رہا ہے کل ہم بانک نفٹی پر آسپار کلوز ہوا ہے فیوچرز بھی انڈیویٹ کرتے ہیں کہ والیم پہ اس طرح والیم کے بینہ ہی شورٹی ہوئی ہے یعنی کم والیم کے ساتھ کام کاج ہوا ہے انڈیکس آپشنز کے اندر پلس پوزیشنز ہیں اس لئے بازار تھوڑا پہلے سائیڈ بیس کر کے چلا سکتا ہے اس لئے جن کے پاس شارٹ پوزیشنز ہیں وہ ایک راؤنڈ کا پروفیٹ بکنگ ضرور کر لیں اور جن کے پاس تازہ خرکداری پرانی پڑی ہوئی ہے اور اگر ایبریج کرنا چاہے تو اس طرح پر ایبریج بھی کر سکتے ہیں آپشنز والوں کو آپشنز ٹریڈ لینا تو چاہیے لیکن نیر بھائی کی آپشنز نہ لیں منتلی ایکسپاری والی آپشنز لیں تو ان کو بینیفیٹ آ سکتا ہے لیکن تھوڑا ٹائم دینا پڑے گا اس لئے ویکلی بیسنز پر نہ جاکے منتلی بیسنز پر جاکے آپشنز کو ٹریڈ کریں تو جیدہ بہتر ہوگا اور اگر آپ انڈائسز میں ٹریڈ نہیں کرنا چاہتے تو بلکل مت کیجئے آپ سپیسیفک کام بھی کر سکتے ہیں اوکے تو یہ ہے سالہ نفٹی اور نفٹی پر ٹریڈ کی ایپورٹن سپورٹ اور ریزیسٹنز بھی آپ کو بتا دیئے ہیں بہت بہت شکریہ نفٹی آپ کا یہ ساری جانکاری دے لے کے لیے چلیے ہم آگے پڑھیں گے اور ایک بار بازار پر رنی تھی اور کہاں پر ٹریڈ کرنا چاہیے کن سٹاکس پر کن سیکٹرز پر نظر رکھنی چاہیے یہ بھی بار سمجھ دیتے ہیں ہمارے ساتھ آدیتے اروڑا جھڑ چکے ہیں پورا آپڈیٹ لے کر آدیتے چاہیے تو دو پیٹن جو حال فلال اچھے بن رہے ہیں وہ ٹرینٹ ٹرینٹ کو ٹو ون نائن سیون میں بائی کیا جا سکتے ہیں ٹو زیرو سیون زیرو کا رہے گا چاپ لوس اور ٹو سی نائن زیرو سے ٹو فو فائی زیرو کا رہے گا ٹارگیٹ سیکنڈ سٹوک سن فارمہ بہت ٹائم بہت تھوڑا سا آؤٹ پر فارمنس دکھا رہے ہیں تو اس کو بائی کر سکتے ہیں ٹرپل بان سکس میں بان زیرو سیون فائی کا رہے گا ٹاپ لوس اور بان مان ایٹ زیرو سے بارہ سو کا رہے گا ٹارگیٹ تو مارکیٹ کا بہت آؤٹلوک اچھا ہے بائی اوڈ ڈیفز کا نظریہ ہے اور یہ دو سٹوکس اچھے لگی ہیں اوکے تھانکیو عدت سمیہ دینے کے لیے اور یہ رنیتی بھی سجانے کے لیے تو سن فارما پہ آپ خرداری کر کے چل سکتے ہیں کافی اچھی تیزی دیکھنے کو ملی تھی ڈھائی پرسنٹ کی تو یہاں پر آج بھی آپ نظر رکھے اور ٹرینٹ پہ بھی خرداری کرنے کی سلا ہے دوہزار تین سو نبے دوہزار چار سو پچاس کے لکشے کے لیے اس کے علاوہ کچھ اور بھی ٹریڈنگ آئیڈیاز ہمیں ملی لے ہیں ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ میں وہ بھی رکھیں گے پربوداز لیلہ دھر کی طرف سے ٹی وی ایس موٹرز میں بکھوالی کرنے کی سلا ہے پندرہ سو بیس کا ہوگا ٹارگٹ سٹاپ لاؤس سجھا رہے ہیں پندرہ سو پچانبے کا اور ایس جی ایسی بینک میں خرداری کرنے کی سلا ہے پندرہ سو دس کا ہوگا ٹارگٹ سٹاپ لاؤس سجھا رہے ہیں چودہ سو ساٹھ کا فائیف پیسہ کیاپٹل کے طرف سے جو کالز ہیں اس میں پہلا ہے بی پی سی ایل خرداری کر کے چلیے تین سو ستر کا ہوگا لکشے کل کی تیزی آج بھی کنٹینیو رہ سکتی ہے تو 370 کی ٹارگٹس کے لیے آپ یہاں پر تیزی کر کے چلیے بی پی سی ایل میں سٹاپ لاؤس ہوگا تین سو ارتالیس کا اور بندھرم بینک میں بک والدی کی سلاہ دو سو چار کے ٹارگٹس کے لیے سٹاپ لاؤس ہوگا دو سو اٹھا کا تو کافی ملجلوی ویوز ہیں آج کے لیے کہیں پر سیل اور کہیں پر خرداری کرنے کی سلاہ ہے تو ان پر آپ نظر رہے ہیں اب آپ بات کرتے ہیں کموڈیٹی مارکٹ کی ہمارے ساتھ اس وقت امیت سجیجا جھو چکے ہیں موتی لاغلوں سوال سے امیت ہاں کی سوما سمجھ دینے کے لیے تو کل فیڈ کا آٹکم آ گیا اس کے بارے میں پہلے تو آپ سے رائے لیں گے کیا ایکسپیکٹیڈ لائن پہ ہی تھا آپ نے کیا ریڈ کیا فیڈ کی کومنٹری میں اور پھر اس کا اثر جو سونے چاندی پر پڑھا ہے اب یہاں سے کس طرح سے ٹریڈ لے گولڈ آل سرور میں جی بالکل دیکھیں ایکسپیکٹیڈ لائن پہ ہی تھا اور ایک طرح سے یہ ہی بتایا کہ بسیکلی ایکسپیکٹیڈ لائن پہ ہی تھا لیکن یو ایس ایکنومی جو ہے فیلہال ابھی بھی کافی سٹرونگ ہے تو اس لئے ڈیٹا ڈیپنڈنٹ اپروچ ہے اور ایک طرح سے کیونکہ ایکنومی سٹرونگ ہے تو انفلیشن دوبارہ بڑھنے کے پرسیسٹی ہونے کے وجہ سے یہ پرسیسٹ ہے کہ جو انٹریسٹیٹس ہیں وہ اب بھی بڑھائی جا سکتی ہیں تو اس کے بعد ہم نے بہت زیادہ اثر نہیں آتے ہوئے دیکھا ہے ایک ڈاؤنورڈ جو ہم نے دیکھا تھا گولڈن سلور میں لیکن اس کے بعد ایک آج کی سیکشن میں اچھال دیکھنے گلا ہے لیکن on the whole مجھے لگتا ہے کہ اوپری سر روپے فیلحال دو ازار ڈالر کے قریب گول میں دباؤ دیکھ رہا ہے تو میں سیلون رائز کی صلاح دینا چاہوں گا as of now 61,000 سے 69,50 کی زون میں ڈاؤن سائیڈ میں میرا ماننا ہے کہ 7,600 تک جو پرائزز ہیں اوپری سل سکتی ہیں similarly چاندی بھی آج ایک پرسنٹ روپر ضرور ہے یعنی 400 سے 500 روپے کی تیزی ہمیں کل کے مقابلے ضرور دیکھ سکتی ہے لیکن overall میرا ماننا ہے کہ جب تک 72,200 کی نیچے پرائزز چل رہی ہیں تو تب تک سیلون رائز کیا جا سکتا ہے اور 71,000 کے نیچے یعنی 70,700 سے 800 پکے دالے لیے جا سکتے ہیں اوکی ٹھیک ہے تو یہ ہے سلہ گول پر ابھی بکوالی بڑھ سکتی ہے جس طرح کے فیصلی نکل کا ہے اس کے بعد ہمیں ہلکی ننوی بھی دیکھی 60,600 کی لیولز تک کریکشن اور دیکھ سکتا ہے تو بکوالی کرنے کی سلہ یہاں پر کروڑ پر آپ کی کیا رائے ہوگی جب فیصلہ آیا ہاکیش کومنٹری آئی تو اس کے بعد ہم نے کچھے تیل میں بھی ہلکا کریکشن دیکھا حالکہ ابھی تھوڑا نظر آ رہا ہے لیکن کیسے ٹریٹ کرے اب یہاں سے کچھے تیل کو کیونکہ میڈل ڈیسٹ میں جو کنسرنز ہیں اس کے باوجود ہم نے گراؤن پر سپلائے کچھ امپیکٹ ہوتے نہیں دیکھی ہے ان فاکٹ نون اوپک دیشوں سے سپلائے بڑھنے کی ریسنٹ خبرے جو آ رہی ہے چاہے وہ ایران ہو ایراک ہو یا پھر نائجیریہ اور افریکن دیش ہیں تو اس کے وجہ سے کرون میں فیلحال اپیس طرح پر دباؤ بنا ہوا ہے علاقی چاپینس بہت زیادہ ہے اس لئے فیلحال کچھ ہلکی سی تیزی دیکھ رہی ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب تک براڈلی 82 ڈالر کے نیچے چل رہے ہیں پرائزز تب تک 80 ڈالر دوبارہ ٹیسٹ ہونے کی پوسیبیٹی ہے یہاں پر بھی میں سیل آن رائز کی سلا دینا چاہوں گا 6850 کے قریب اکوالی کر کے چل سکتے ہیں اور 6700 تک کے نئے ریسنٹ لوگ ہمیں ایک سے دو دنوں میں دٹھائی دینے کی پوسیبیٹی لگ رہی ہے اوکی ٹھیک ہے تو یہ ہے سلا کچھے تیل پر بیس میٹرز میں بھی آپ کی ایک بار سلا لیں گے امیت کیا یہاں پر آپ کوئی ٹریڈ دیکھ رہے ہیں چین کی یونان پروڈنس میں ہائیڈرو پاور کی کمی ہونے کی وجہ سے پوسیبیٹی ہے کی لگ بھگ 1.15 ملین ٹنز تک کا جو پروڈکشن ہے وہ امپیکٹ ہو سکتا ہے آلومینم کا جو پروڈکشن اس کا قریبان 0.5 0.7 پوسیٹ ہے تو یہ ایک شورٹ تام سپورٹی فیکٹر رہ سکتا آلومینم کے لیے میں دو سو چھے کے قریب بائن کی سلا بینا چاہوں گا دو سو چار کے سو پلاوس کے ساتھ دو سو دیس تک کے ہمیں شورٹ تام ٹارگٹ ویٹ ملتاکتا ہے ٹھیک ہے تھانکیو امیت آپ کا سامحہ دینے کے لیے یہ رنیتی سجھانے کے لیے تو یہ ہے آج کموڈیٹی مارکٹ سے رنیتی اور سونے چاندی کچھے تیلتی میں ہی بکوالی کرنے کے سالہ آمیت کی طرف سے اب آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں خبروں والے شیئرز کی کل بازار بند ہونے کے بعد کون کون سے اہم خبرے اور نتیجے آئے اس کا اپ ڈیٹ دینے کے لیے ہمارے ساتھ اس وقت انش موجود ہیں چار پرتیشت کی بڑھتری دکھی ہے 9,445 کرو ریپورٹ کیا گیا ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس میں بھی 47% کا جمپ نظر آیا ہے ایبیٹا بھی 28% سے بڑا ہے اگر ہم یہاں پہ مارجن دیکھے تو یہاں پہ بھی 11.4% سے ایمپروو ہوکے 14.1% کا ریپورٹ کیا گیا ہے ساتھی ساتھ مینجمنٹ کے کومنٹ بھی آئے ہوئے ہیں مستر نیرنجن گوپتہ کمپنی کی CEO نے یہ بتایا کہ گلوبل میکرو کے چلتے تھوڑا uncertainty رہ سکتا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی بولا ہے کہ consumer confidence اب واپس آرہا ہے جو انہیں further growth میں help کرے گا JKR کے بھی نتیجہ آئے ہے ریونیو میں 4% کے بڑھو 3 operating profit میں 96% کا jump دکھ رہا ہے profit یہاں پہ دیکھے تو پچھلے سال 51.3 کرو رہا ہے اور 242.1 کرو رہا ہے تو یہ almost 4-5 times کا jump لیتا ہوا نظر آرہا ہے بور نے یہ بتا ہے کہ tire manufacturing capacity expansion کا proposal انہوں نے accept کر لیا ہے existing capacity 155 lakh tire پر annum کی تھی جس کا utilization 95% تھا اور proposed capacity addition کے چلتے 19.4% سے بڑھ جائے گا اس کا investment 1025 کرو رہے گ gcpl کے بھی نتیجہ آئے ان کے بھی نتیجہ ان لائن رہے ایک سپکٹیشن سے ریونیو 6 پردیشت سے بڑھا ہے profit میں 21% کا increment دکھا ہے اب بھی 30 پردیشت کا jump دکھ رہا ہے company نے interim dividend بھی 5 روپے پردیشت کے حساب سے ریونی تربائن کے بھی نتیجہ ہے ریونیو 32% سے بڑھا ہے اب بھی 34% سے بڑھا ہوا ہے کیسے انٹرنیشن میں بھی ریونیو اچھا نظر آ رہا ہے 11% سے بڑھا ہے لیکن profit رہا ہے اس کے چلتے ہم دیکھ رہے ہے لیکن 54% کی بڑھتری دکھ رہی ہے لائی سی ہاؤزنگ کے پروفیٹ آفتر ٹیکس میں 289% کی بڑھتری دکھی ہے نیٹ انٹرس انکم میں 82% کا انکریز دکھ رہا ہے اور جی دیکھ لیتا ہے اس کا ریوی بھی 29% سے گھٹا ہے پروفیٹ میں بھی 50% کا گھٹا نظر آ رہا ہے نیچے کے طرف بڑھ پروفیٹ 74 کرو ریپورٹ کیا گیا ہے مارجن بھی 30 1 30 8 پرسن ریپورٹ کیا گیا ہے پچھلے سال 31 7 پرسن آخر میں تاٹا سٹیل بھی دیکھ لیتا ہے ریوی میں ہلکی گراؤت نظر آئی ہے 55 682 کرو ریپورٹ کیا گیا ہے لیکن باٹم لائن میں بھاری loss ریجسٹر کیا گیا ہے 6196 کرو کا loss ریجسٹر گیا ہے پچھلے سال منافع 634 کرو کا تھا یہ loss ایک 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 ایٹم ایٹم کے وجہ سے ہوا ہے جس کی value 6,899 کرو کی ہے تو یہ کچھ ایم پوائنٹ تھے یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا اس کے علاوہ انش یہ بھی بتائیے خبرو والے شیئر کون کون سے آئے کر جی بالکل سب سے پہلے شروع کرتے ہے کمپنی کی جو سب سب سن ڈروپ سن نیو آرڈ ملا ہے 6.5 میگا وارٹ کا سولہ پاور پروجیکٹ کی لیے کمپنی کی کمپنی کمپنی کچھ 106 میگا وارٹ کو کراس کر چکی ہے کمپنی کی جو ہولی سب سب سیڈری ہے ان کے لیے کورپر گیرنٹی دیا ہے کمپنی نے کچھ 73.5 ملیون ڈالرز کا ابودابی کمورشل بینک کو یہ گیرنٹی کریٹ فیسلیٹی کی لیے رہے گی آخر میں بھارت فوج پر بھی بات کر لیتے ہے بورڈ نے اپروف کیا ہے ایڈیشنل انویسمنٹ کے لیے کے پی ٹی ایل میں جس کی ویلیو 33 کروڑ کی رہے گی اوکی تو یہ کچھ خبرو والے شیئرز ہیں اس پر آپ نظر رکھیں بہت شکریہ ساری جانکارے دینے کے لیے چلی یہ تو بات خبرو والے شیئرز اور نتیج کی آپ کوئی آگے بڑھیں گے اور بات کرتے ہیں بروکریج ہاؤس کے ریپورٹ کی اور ہمارے ساتھ بات بروکریج ہاؤس کے ریڈار پر کون کون سے سٹاک ہیں چی بلکل شروعات کرتے ہیں ہم ہیرو موٹو کوپ کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہے کافی سارے بروکریج ریپورٹ آرہے ہے کمپنی کے دوسرے تمایی کے نتیجوں پر اور لارج لیے ہائیلائٹ کر رہے ہے کہ گروس مارجن کے چلتے مونس ٹی بیٹ کمپنی نے ریپورٹ کیا ہے مگر آگے چلتے ہوئے انہیں کچھ گروہ چالنجز نظر آرہے ہے مارکٹ شیئر لاؤس اینٹری اور ایکزیکٹیو سیگمنٹ میں گروہ چالنج پوز کر سکتا ہے اور اس کے علاوہ پیرس کی مقابلے جو پروگریس ہے ای ٹو ویلر پر یہ بھی تھوڑا سا سلو نظر آرہا ہے تو آل آل اسی کے چلتے اگر ہم دیکھے تو مکوائری کی طرف سے نیوٹرل کی رائے موگن سٹانلی کی طرف سے اندرویت کی رائے اور جیفریس کی طرف سے خردداری کی رائے آرہی ہے اس کے علاوہ سن فارما بھی ہمارے ریڈار پر رہے گا آل آج لی بلوکری جس خردداری کی رائے آرہی آرہی اس کے علاوہ ٹاتا سٹیل پر فوکس کریں گے سی ایل 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 کافی بڑا ڈس اپوانٹمنٹ کامنی نے رپورٹ کیا ہے ایل 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 یہ سارے اپڈیٹ دینے کے لئے